بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور جی آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شادیوں پہ شادی ہیں شادیوں پہ شادی ہیں ایک اور ولوک شادی کا تو ہاں بلکل شادی ایک اور میرے کزن کی شادی ہے اور جسٹ ہم لوگ جو ہے وہ ولیمے کا فنکچن تھا اور ہم لوگ نے وہی پہ جانا تھا تو میں نے سوچا کہ پہلے جو ہے وہ گھر کے کام ہم جو ہے وہ کر لوں اور ان دنوں تو ویڈیو بنانے کا مجھے بلکل یاد ہی نہیں رہتی کہ کوئی کام کر رہی ہوں تو میں ویڈیو بھی بنا لوں میں نے ولوگ بھی بنانا ہے مجھے بلکل ذہن میں نہیں رہتا بس آگے پیچھے جو ہے وہ مطلب کہ ان دنوں پر کھیڑا ہیتنا بنا ہوا ہے گھر کے کاموں کا بھی اور شادیوں کا جو گند ہے وہ سمیٹا ہی نہیں جا رہا اور وہ کپڑے ہی نہیں ختم ہو رہے سمیٹ سمیٹ کے اور ساری چیزیں برحال تو جو کیم چارٹ کھا نہیں ہے تو یہ پھر جی ان کے لیے چارٹ بن رہی تھی اور بیٹا جہاں میرا وہ انار کے ساتھ اس کو الرجی ہے بہت زیادہ اس کو سکن پر ریشز ہو جاتے ہیں جیسی وہ انار کھاتا ہے تو اس لیے ہم جو ہے وہ انار پہلے الگ نکال کے رکھ لیتے ہیں اس کی چارٹ جو ہے وہ الگ سے نکال دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہم اپنی چارٹ میں انار جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ میں تھوڑی سی چینی جو ہے وہ اون میں گرم کر کے پانی میں اون میں گرم کر کے اس کو پھر میں چارٹ کے اندر ڈال لیتی ہوں تو پھر ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا آ جاتا ہے تو چینی جو ہے وہ گھل بھی جاتی ہے اور باقی ایسا ہے کہ یہ جو ہے انار کے بغیر والی چارٹ نکل رہی ہے اس کے بعد جی اس میں انار ڈالے گا پر حل ہے پھر ہم نے چارٹ وائٹ کھائی اور اس دن تو بس میرے سے یہی ولاغ بنا اور پھر جو ہے وہ دوسرے دن میں صبح شروع ہو گئی اور میں نے سوچا کہ آپ کو کافی دن ہو گئے میں نے اپنے پراتھے نہیں دکھائے تو آج جو ہے وہ آپ لوگ اپنے میرے پراتھے بھی دیکھ لیں تو بس یہاں بھی جو ہے وہ ناشتہ وشتہ بن رہا تھا اور ہم نے جانا تھا شادی میں اور کافی لیٹ ہم لوگ اٹھے تھے پہلے میرا تو بلکل بھی ارادہ نہیں تھا جانے کا بلکل بھی میں اینڈ ٹائم تک بس یہی کہتی رہی میں نے نہیں جانا تو بس پھر اچانک ہی میرا ارادہ بن گیا تو بس پھر جو ہے وہ ناشتہ وشتہ بنایا اور میرے گھر میں جو ہے وہ دھوپ نہیں آتی نا تو تھوڑی اسی جگہ میں بلکل دھوپ آتی ہے تو یہاں پر بیٹھ کے میں صبح کے ٹائم جو ہے وہ دھوپ بھی لگواتی ہوں برحال وہ اس کے بعد پھر میں نے کام وہم کی ہے مجھے ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے سردیوں میں بہت زیادہ پتہ نہیں کیوں تو پھر دوپ میں بیٹھنا بھی ضروری ہوتا ہے تو پھر ویرل ہے اس کے بعد میں نے جل جلی کام ہم سارے اپنے جو ہے وہ ختم کیے صفائیہ شفائیاں کی اور اتنا زیادہ گند پتہ نہیں کدر سے گند آجاتا ہے علاقہ میرے بچے بھی اتنا وہ میس نہیں پھیلاتے اور بھی اتنا نہیں کوئی ہوتا لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں اتنے زیادہ فرش گندے ہو جاتے ہیں ان کو روز آئے دن آئے دن آئے دن رکڑنا پڑتا ہے آپ لوگ کے گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے برحال اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے ڈسٹنگ وغیرہ کی ڈسٹنگ کرتے ہوئے مجھے الرجی بھی ہو جاتی ہے خیر پوری صفائی کرتے ہو مجھے الرجی ہوتی ہے کیونکہ مجھے ڈسٹ سے الرجی ہے تو نہ جھاڑو لگا سکتی ہوں پھر ماسک پہن کے تو گولی لے کہ ماسک پہن کے تو پھر جو ہے وہ میں اس کے بعد جو ہے وہ کرتی ہوں سارا کام کرتی ہوں پھر برحال یہ سارے کام ہیں میں نے کمپلیٹ کی اور اب جو ہے میں نے شادی کی تیاری کرنی تھی یہ بیگ میں نے نکالے تو اس میں سب سے اوپر یہ جو ہے یہ میری بلیک ہی کپڑے پڑے ہوئے تھے تو میں نے بھی زیمت نہیں کی اور کوئی کپڑے نکالنے کی آپ لوگ میرے یہ کپڑے دیکھتے ہیں کہ اگر بور ہو گئے ہیں تو ایم سو سوری لیکن میں نے پھر سے یہی کپڑے پہن لیے اور میں نے جو ہے میں نے کہا بس اب جلدی جلدی میں اب جو کچھ ہے اب جلدی جلدی پہنو اور نکلو برحال یہ کپڑے میں نے پہنے کپڑے نکالے شوز نکالے اور جورلی میں نے کچھ بھی نہیں پہنی تھی جسٹ یہ والے جو ہے اور یہ ایرنگز میں نے پہنے تھے کچھ بھی نہیں اور پہنا تھا کچھ بھی نہیں تو برحال جو ہے وہ اس کے بعد پھر میں تیار ویئر ہوئی اور ہم لوگ شادی میں چلے کے شادی میں جا کے بہت مزہ آیا سب کزنز تھیں اور کزنز کا کیا ہوتا ہے پکچرز بنوانی ہوتی ہے آگے پیچھے کی باتیں کرو اور بس وہ ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ میری لوگ تھی بس اتنا سا میں ریڈی ہوئی تھی اور ساتھ میں نے ڈارک مرون کلر کی لپسٹک لگائی تھی تو باقی بس یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے دولن دولے کی پک پی میں یہاں پہ لگا دوں گے آپ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت ڈریس تھا ان کا بہت زیادہ مجھے بہت پسند آیا یہ ویڈیو کو اپنے لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پہر پہر کومنٹ کرنا ہے thank you so much for watching اللہ حافظ